بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہاپ ٹی وی سی میں آج میں ایف نائن پارک آیا ہوں یہاں پہ بنو یوتھ ویل فیئر سوسائٹی ہے اسلام آباد راول پنڈی کے ان غریب لوگوں کے لیے یہ لوگ کارے خیر کرتے ہیں کام کرتے ہیں اور مطلب آج ان کی میٹنگ ہو رہی ہے فور الیکشن ان کے کل جو ہیں سنڈے کے دن ان کے کل الیکشن ہے اس میں یہ سزارتی امیدوار کے سیلیکشن کرتے ہیں اس میں صدر نائب صدر اور پوری کیبینٹ ہے تو اس کا الیکشن کا انعقاد کیا یہاں پر سب ساتھی بیٹھے ہوئے آپ میرے بیگراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ میٹنگ کے لیے کھٹے ہوئے یہ بنو یوتھ ویل فیئر سوسائٹی یہ تمام وہ خیر کے کام کرتے ہیں اگر کسی غریب ہے کوئی جو بنو سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو کسی سپورٹ کی ضرورت ہے جیسے ٹرانسپورٹیشن کسی کی میت ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کی ارینجمنٹ اور بلڈ کی اگر کسی کو ہسپیٹل میں ضرورت ہو مینز کہ سب وہ خیر کے کام جو ہمیں ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور جو غریب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کی سپورٹ کرتے ہیں میں آپ کو ون بے ون جو ان کے بڑے ہیں جو اس بنو یوتھ ویل فیئر سوسائٹی کو رن کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو انٹریو کروا کر آپ کو ان کے بھی پوائنٹ آف یوز بتاؤں گا کہ یہ ان کے جو یہ بنو یوتھ ویل فیئر سوسائٹی ہے یہ کیا کام کر رہے ہیں اسلام آباد راولپنڈی میں اور لوگوں کی مدد کس طرح کی جاتی ہے ان کے فنڈز وغیرہ کس طرح اکھٹے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح یہ یوتیلائزیشن کرتے ہیں اس ریگارڈنگ میں آپ کو آج انٹریو دکھاؤں گا تو آئیے ویورز میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے دوستوں کے پاس جو بنو یوتھ ویل فیئر سوسائٹی جو ہے اس کے کرتا دھرتا ہیں اور وہ اس پروگرام کو کس طرح رن کر رہے ہیں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جو ہے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اور آپ نے اس چینل ہب ٹی وی سی آفیشل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے تو ویورز آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ان کے صدر کے پاس اور ان سے باتچیت کرتے ہیں اور آپ کو معلومات دیتے ہیں اس کے بارے میں تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز میں بنو یوتھ ویل فیئر سوسائٹی کے جو ابھی کرنٹلی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ گفشپ کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی سوسائٹی جو یہ بنو یوتھ ویل فیر سوسائٹی ہے ان کی کیا کیا ایکٹیوٹیز ہیں اور الیکشن کپ پروفرم کرنے ہیں میرے ساتھ ہیں جمشید خان عرف جمی جو اس سوسائٹی کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے اور انہوں نے اس کو آگے مو فوروڈ کیا ہے تو السلام علیکم جمشید صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں والیکم السلام الحمدلہ اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو یہ بنو ویل فیر یوتھ سوسائٹی ہے اس کی مین ایکٹیوٹیز کیا ہیں اور آپ جو فنڈنگ وغیرہ میں نے تو خود دیکھا ہے بھی نا کس طرح آپ لوگ کنٹریبیوشن کرتے ہیں سب دوست مل کے اس میں کنٹریبیوٹ کر کے آپ لوگ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو اس کا پہلے تو مجھے آپ اس کا مقصد بتائیں اور مطلب آپ کس طرح کام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اسلام بادرہ مضافات میں جتنے بھی ہمارے پختون بھائی سمیت بنو سمیت جتنے بھی ہمارے پختون ہیں اس کے لیے ویل فیر کا کام کرتے ہیں مسئلہ کوئی کسی مشکل میں ہو کسی مسئلہ میں ہو یا کسی اور اسپتال یا کچھ اور جگہ پہ اس طرح مسئلہ میں گرہ ہو اس کے لیے ہم الحمدللہ ہر مشکل میں کڑے رہتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمام جتنے بھی پختون ہیں جتنے بھی ہمارے بنو سوائٹی والے ہیں اس کو متاہد کریں ہمارا مقصد یہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی فنڈنگ آپ منتلی جو ہے مطلب آپ جو لوگ آپ نے کوئی ویٹس ایپ گروپ بنایا ہوا یا کیا کس طرح لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یار اب کسی کو اگر فور ایگزمپل سپورٹ چاہیے مطلب بلیڈ چاہیے یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کو آپ نے پہنچانا ہے اپنی ڈیسٹینیشن کے اوپر تو اس کی انرینجمنٹس کا کیا سلسلہ ہوتا ہے ہم نے ایک ویٹس ایپ گروپ بنائی ہے جس میں تمام ممبر ہم ایٹ کرتے ہیں جو ہمارے نئے ممبران ہیں یا پرانے ممبران ہیں اس میں کسی بھی بھائی کے ساتھ کسی بھی ممبر کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو وہ اس میں وائس مسئلہ کرتا ہے چاہے اس کو بلیڈ کی ذرت ہو کسی پلیس ٹرچن میں مسئلہ ہو کچیری میں مسئلہ ہو یا ہسپیٹل میں مسئلہ ہو وہ اس میں مسئلہ ہو وہ اس میں مسئلہ کرتے ہیں اور توراں جیت تربیہ ہمارا جو ممبر ہوتے ہیں جو کابینٹ ممبر ہوتے ہیں وہ در پہنچ جاتے ہیں ویورز یہ تھے جمشید خان جو کہ ابھی صدر ہیں اس بنو یوت ویل فیر سوسائٹی کے کل ان کے الیکشن ہونے والے ہیں دو نیو امیدوار ہیں جو صدارت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بھی گفشپ کرتے ہیں جمشید خان کا جو ہے بڑا اچھا پوائنٹ آف یو آ گیا ہے اب ہم بات کریں گے جو نومینیٹڈ ہیں جو پریزیڈنسی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گفشپ کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں عابد خان کے پاس اور ان سے گفشپ کرتے ہیں جو ابھی الیکشن ہونے والا ہے اس کے اندر عابد خان ہے یہ بھی ایک کنڈیڈنٹ ہے اور کل ان کے الیکشن ہیں تو عابد خان سے بات کرتے ہیں کہ مطلب ان کا کیا پوائنٹ آف یو ہے ریگارڈنگ بنو یوت ویل فیر سوسائٹی ہے سلام علیکم عابد صاحب آپ میں نے سنا ہے کہ آپ کنڈیڈیٹ ہے جو پریزیڈنٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کا کیا اچیومنٹ آپ کیا چینج لا سکتے ہیں جیسے جمشید خان میں تو بڑے اچھے طریقے سے چلائیے یہ یوت ویل فیر سوسائٹی آپ کے ذہن میں کیا پوائنٹس ہیں ایسے جو مطلب آپ کس طرح اس کو اور امپروومنٹ کی طرف لے جا سکتے ہیں اور اس کو بوسٹ اپ دے سکتے ہیں جی مجھتاق بھائی سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہب ٹی وی سی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور ہمارا جو یہ پروگرام ہے بنی یوت ویل فیر سوسائٹی کا آپ نے اس کو کوریج دی اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہم اگر میں منتحب ہو گیا انشاءاللہ کیونکہ جو ہمارا اس سے پہلے جیم جم شید پریزیڈنٹ اس نے ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے بنی یوت ویل فیر سوسائٹی کا جو بہت ہائٹ ہے تو وہ بڑا ٹف ہے انشاءاللہ اگر میں منتحب ہو گیا تو اس میں ایک چینج لاؤں گا اور چینج یہ ہے کہ لازٹ ٹائم ہم یہ تو کرونا تھا کرونا کی وجہ سے ہم پوری طرح وہ ہم میمبرشیپ نہیں کر سکے ہم میں انشاءاللہ یہ کروں گا کہ ایک ٹیم ایسا منتحب کروں گا جو ہر منت یہ دور دراز علاقے بہت دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ بنی یوت کے لوگ رہائش پذیر ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ ایسی سوسائٹی ہے جو غریبوں کے کام کر سکتا ہے یا ہمارے کام آ سکتا ہے تو میں ان کے پاس ہر منت ایسا ٹیم سلیکٹ کروں گا جو ہر منت وہاں پہ جائے گا اس سے ملاقات کرے گا اور اس کا جو دکھ درد ہے وہ ان کے ساتھ شیئر ہوگا تو ان پہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ تو جناب یہ تھے عابد خان جو کہ پریزیڈنسی کے الیکشن کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں اسی طرح جو ہے میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا دیکھیں یہ ایک کار خیر ہے اس میں اگر آپ لوگ اس میں اپنا انپوٹ ڈالتے ہیں ہزار دو ہزار تین ہزار اس میں کوئی لیمٹیشن نہیں ہے کہ یار آپ نے جو ہے ایک فکس اماؤنٹ دینی ہے یا کچھ ایسی اماؤنٹ آپ نے فکس کر دینی ہے آپ ہی کار خیر ہے اس میں ہر سوسائیٹی کا بندہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا آپ جو ہے میں ڈسکرپشن کے اندر کونٹیکٹ نمبر جو پریزیڈنس ہے یا جو ان کی ارگنائزیشن ہے یا مطلب جو یہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں ان کے کونٹیکٹ پی او سی نمبر میں اس میں دے دوں گا آپ اپنا کنٹریبیوشن بھی اس میں کر سکتے ہیں اب ہم گفشپ کریں گے جو نیکسٹ پریزیڈنڈ سیڈ کے لیے جو امیدوار کھڑے ہوئے ہیں بنو یوٹ ویل فیر سوسائیٹی کے اندر ان سے بھی گفشپ کرتے ہیں اور ان کے بھی پوائنٹ آف ویل ہوتے ہیں بہت بہت شکریہ ابھی سب تو چلیں ویورز چلتے ہیں نیکسٹ پریزیڈنڈ کی طرف ویورز ایک بار پھر میں دوسرے پریزیڈنڈ جو ہیں اس بنو یوٹ سوسائیٹی کے جو پریزیڈنڈ کے امیدوار ہیں جو کل الیکشن ہونے والا ہے اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گفشپ کرتے ہیں جو ایک سٹینڈرڈ جمشید خان عرف جیمی نے جو سیٹ کیا ہوا تھا اس کے اندر یہ کیا ایسی چینج لا سکتے ہیں کہ لوگ اس بنو یوٹ ویل فیر سوسائیٹی کی طرف اٹرکٹ ہوں اور اس میں کنٹریبیوشن کریں السلام علیکم ارفان جی واریکم سلام کیسے ہو مرے بھائی میں ٹھیک ٹھا ارفان بھائی ابھی میں جیسے میں نے جو الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں لوگ ان سے میں نے انٹریو کیا جو جمشید بھائی ہیں ان سے بھی میں نے پوچھا عابد بھائی بتا رہے تھے کہ مطلب انہوں نے ایک سٹینڈرڈ جمشید صاحب نے فکس کیا ہوا ہے تو اس سٹینڈرڈ کو آپ کس طرح مینٹین کریں گے اور آپ کیا نیا چینج لانا چاہتے ہیں اس بنو ویل فیر سوسائیٹی کے اندر آپ کیا چینج لائیں گے تو اپنے دیکھنے والے پیار کرنے والے لوگوں کو آپ بتائیں کہ مطلب آپ کیا چینجز لے کر آئے آپ کیا چینجز اورے آپ کیا چیز